الرحمن الرحیم السلام علیکم سیکنڈ یر کلاس سٹوڈنٹ سوری آپ لوگوں کی جو سیورس نمبر سیون ہے انڈی میون ٹھیک ہے یہ لائنز فرم انڈی میون یہ جان کیرس نے لکھی ہے جان کیرس رومنٹک پویٹ تھے ایک خوسرت چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لئے خوشی ہوتی ہے جان کیرس کی دو زندگی میں بہت پریشانیاں تھی دکھتے اس لئے وہ دکھوں اور پریشانیوں سے بھاگتے تھے ٹھیک ہے وہ جو بھی خوسرت چیز دیکھتے تھے ان میں محب ہو جاتے تھے تاکہ وہ زندگی کو بھول سکے زندگی کے گموں کو بھول سکے حقیقتوں کو بھول سکے ٹھیک ہے تو آئیں انڈی میون کی جو ایم سی کیوز ہیں اور کوششنان سرز ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں دا پویم انڈی میون اس کمپوزڈ بائی جان کیٹس یہ دو ہزار سترہ میں آیا ہے ای تنگ اف بیوٹی زیار فاریور is the opening lines of this poem یہ دو ہزار بائیس سولہ تیرہ اور بارہ میں آیا ہے یہ بھی انڈی میون کی ہے اور یہ مشہور لائن ہے بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے یہ لائن کیٹس بلیوز دیکھ بیوٹی is بیوٹی is immortal کیٹ بلیوز کرتا ہے کہ بیوٹی ایمورٹل ہے کیٹس is of view that there is an inhuman death of dish دو ہزار پندرہ اور دو ہزار سولہ چودہ میں آیا ہے یہ میں نے ٹک نہیں کیا لیکن یہ ہے noble natures ٹھیک ہے اچھا in lines from endymion by the phrase passes into nothingness john کیٹس means a beautiful thing never never will never finish کبھی بھی نہیں ختم ہوں گی وہ ٹھیک ہے نہیں ختم نہیں ہوں گی کبھی بھی کیٹس presented the idea of dish دو ہزار تیرہ میں آیا ہے beauty poem lines from endymion is composed in couplet یہ دو ہزار بارہ میں آیا ہے حالانکہ heroic couplet جو use ہوتے تھے وہ use کرتے تھے Alexander Pope ان کے اپوزٹ تھے یہ blank verse use کرتے تھے لیکن یہ کیٹس نے اس کو heroic couplet میں use کیا ہے a thing of beauty is joy for dish forever یہ دو ہزار بارہ میں آیا ہے ٹھیک ہے کوششنا سے start کرتے ہیں to judge from the opening lines of endymion what things of beauty did کیٹس find most inspiring یہ دو ہزار پندرہ میں آیا ہے بھئی کون سے قسم کی بیوٹی جو ہے کیٹس کو inspire کرتی تھی کوئی بھی اچھی literature سے ہو nature سے ہو history سے ہو ٹھیک ہے نا fine literature nature اور history سے most inspiring جو بھی physical یا spiritual pleasure ٹھیک ہے نا جو بھی اچھی بیوٹی ہوتی تھی جو انکہ ان کو realism مطلب بھاکی کی گم بھلا دے جو physical دنیا کے گم بھلا دے وہ inspiring ٹھیک ہے اب یہ what examples of beauty does give کیرس give in the poem ڈیمیان یہ 2018 میہا ہے کون سے example نے دیا ہے کیرس نے بہت سارے several natural historical things of beauty in his poem example دیا ہے ٹھیک ہے such as trees which provide shade cool rivers that offer relief during summer and also the stories we have read are heard about ancestors ٹھیک ہے نا یہ ہے ٹھیک ہے historical اور natural جتنے بھی examples دیا ہے بہت سارے ٹھیک ہے نا all of these things are a source of unending beauty and joy for us they calm our mind and bring us peace ٹھیک ہے what are the different shapes of forms of beauty that give joy according to kids 2014 and 13 miyah kون سے shapes بہتر خوبصورتی کے ٹھیک ہے every small or big thing of nature is a thing of beauty and source of pleasure the following shape مختلف shape جو ہیں وہ انہیں دیئے ہیں کپڑا ہٹاتا ہے مطلب dark spirit رو جو ہماری اس میں دن پڑ گئی ہے اس سے کپڑا کون ہٹاتا ہے جو کپڑا ہٹائے یا moves away جو مطلب دارک سپلٹ سے ہمیں دور کرے real spirit مطلب real خوشی دے اس کو بولتے ہیں the sun the moon the trees defodal flowers are of roses یہ سارے فارمز ہیں beauty کے جو ان کو خوش کرتے تھے natural beauty کو زیادہ پسند کیا ہے اگر what can things do for us john keerts کے مطابق ہمارے لئے کیا beauty things کیا کرتی ہیں یہ 2013 میں آیا ہے ہمارے miseries جو ہیں دنیا کے بھولانے میں دوبارہ بتا دوں john keerts دنیا کے گموں کو بھولانا چاہتے تھے اس materialistic اور painful دنیا میں ایک انسان ریلیف حاصل کر سکتا ہے ایک impressive beautiful دیکھ کے ھیک and what is the theme of the poem end chan بیوٹی so he chooses such as a theme that is related to beauty he enjoys the good and beautiful thing in order to get relieved from the miseries of real life وہ خوبصورتی یہی مطلب سب کچھ ہے وہ spiritual خوبصورتی ہر چیز میں خوبصورتی دیکھتے تاکہ وہ دنیا کے گموں کو بھولا سکتے ٹھیک ہے what according to keers یہ last ہے is the main source of joy in the point end in beauty یہ 2012 میں آیا ہے a beautiful thing keeps us to be happy and satisfy in our life everybody in this world lives due to some shape of beauty ہماری خوبصورتی جو ہے خوبصورت چیز جو دل کو چھو جائے وہ دنیا کے لیے مطلب ہماری زندگی میں forever رہ دیا ٹھیک ہے یہ endemion تھا اس کے بعد ہے not the struggle not a wealth ٹھیک ہے اور حق کلوف کا جو ہے یہ بعد میں ہم پڑھیں گے تب تک